موبائل ٹیکنالوجی موبائل ٹیکنالوجی سے مراد پوٹیبل الیکٹرانک آلات جیسے سمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور پہننے کے قابل آلات کی ترقی اور استعمال سے مراد ہے جو چلتے پھرتے مواصلات، معلومات تک رسائی اور مختلف دیگر افعال کو قابل بناتے ہیں۔ کئی سالوں کے دوران، موبائل ٹیکنالوجی نے نمائع طور پر ترقی کی ہے جس نے ہمارے رہنے، کام کرنے اور دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے انداز کو تبدیل کیا ہے۔ موبائل آلات زیادہ طاقتور، کمپیکٹ اور ورسٹائل بن گئے ہیں جو تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، ٹچ سکرین، جدید کیمرے، جی پیس نیوگیشن اور موبائل اپلیکیشنز کی ایک وسیع رینج جیسی خصوصیات تیش کرتے ہیں۔ ان آلات نے کسی بھی وقت کہیں سے بھی فوری پیغام رسانی، سوتی اور ویڈیو کالز اور سوشل میڈیا کے تعاملت کو فعال کر کے معاصلات میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ موبائل ٹکنالوجی نے موبائل کامرس، آلیفہ مک کامرس کے لیے بھی راہم بار کی ہے جس سے سارفین کو موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے آن لائن خریداری، فنڈز کی منتقلی اور مالی لیندین کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ مزید برا، موبائل ٹکنالوجی نے جدید حل اور خدمات فراہم کر کے صحت کی دیکھبھال، تعلیم، تفریح اور نقل و حمل سمیت مختلف سنتوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسنوعی زہانت AI ٹکنالوجی مسنوعی زہانت AI ٹکنالوجی سے مراد کمپیوٹر سسٹمز اور الگورثم کی ترقی ہے جو ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جن کے لیے عام طور پر انسانی زہانت کی ضرورت ہوتی۔ AI سسٹمز کو ڈیٹا سے سیکھنے، نئے انپٹ کو اپنانے اور خود مختار فیصلے اپیشین گوئیاں کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ AI ٹکنالوجی مختلف زیلی شبوں پر مشتمل ہے بشمون مشین لرننگ، قدرتی زبان کی پروسسنگ، کمپیوٹر ویزن اور روبوٹکس۔ مشین لرننگ، AI کا ایک زیلی سیٹ، کمپیوٹرز کو بڑی مقدار میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور پیٹن کو پہچاننے کے قابل بناتا ہے جس سے وہ واضح پروگرامنگ کے بغیر پیشین گوئیاں کا فیصلے کر سکتے ہیں۔ قدرتی زبان کی پروسسنگ مشینوں کو انسانی زبان کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آواز کی شناخت، زبان کا ترجمہ اور جذبات کا تجزیہ جیسے کاموں میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ AI ٹکنالوجی نے ایمیج اور سپیچ ریگنیشن، خود مختار گاڑیاں، ورچول اسسٹنٹس، سفارشی نظام اور طبی تشخیص جیسے شبوں میں نمائع ترقی کی ہے۔ اس میں معمول کے کاموں کو خودکار کر کے، ذاتی نویت کے تجربات فراہم کر کے اور ڈیٹا سے چلنے والی بصیرت کو فعال کر کے سنتوں میں پیداواری صلاحیت، کارکردگی اور فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ موبائل ٹکنالوجی اور AI ٹکنالوجی اکثر ایک دوسرے کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ AI الگورثم کو موبائل اپلیکیشنز میں عظم کیا جاتا ہے تاکہ سارف کے تجربات کو بہتر بنایا جا سکے۔ ذہین سفارشات فراہم کی جا سکیں اور کاموں کو خودکار بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر سری، گوگل اسسٹینٹ اور الیکسہ جیسے ورچول اسسٹینٹ سارف کے احکامات اور سوالات کو سمجھنے اور ان کا جواب دینے کے لیے AI ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ موبائل ڈیوائسز چہرے کی شناخت، پیشن گوئی ٹیکسٹ انپٹ اور کیمرے میں اضافہ جیسی خصوصیات کے لیے بھی AI کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ موبائل ٹکنالوجی اور AI کا امتزاج جدت پیدا کر رہا ہے اور مختلف ڈومنس میں نئے امکانات کو فعال کر رہا ہے جس میں سمارٹ ہومز اور سمارٹ شہروں سے لے کر ذاتی نویت کی صحت کی دیکھ بھال اور امیق تفریحی تجربات شامل ہیں۔ جیسا کہ دونوں شبوں کا ارتقہ جاری ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تبدیلی آمیز اپلیکیشنز اور پیشرفت کی توقع کر سکتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں۔